Love what you have before life teaches you to love what you have lost یعنی جو آپ کے پاس ہے اس کی قدر کریں اس سے پیار کریں اس سے پہلے کہ آپ اس کو کھو دو اور زندگی آپ کو سبق سکھا دے کہ آپ اس سے پیار کرتے رہو جو آپ نے کھو دیا ہے اور یہ ایک پچتاوا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقدیر کا لکھا ہوا تھا مقدر اور تقدیر کا لکھا ہونا ایک حقیقت ہے لیکن اگر سب کچھ تقدیر کے مطابق ہی ہونا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے دعا کا وجود نہ رکھا ہوتا تقدیر لکھنے والے کو ہی اختیار ہے کہ وہ تقدیر کو بدل سکے لیکن بندہ اس سے رجوع تو کرے اس سے رابطہ تو کرے اس کو پکارے تو صحیح اپنے رب سے دعا تو کرے تقدیر کے سامنے ہم بے باس ہیں تقدیر لکھنے والا تو بے باس نہیں اس لئے رب کے حضور دعا کرتے رہیں قسمت اور تقدیر سے زیادہ طاقت دعا میں ہے تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندہ اور عقل والے کو بے وکوف بنا دیتی ہے لیکن دعا وہ شاندار کوشش ہے جو اس قوت پر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے غالب آ جاتی ہے فرمانِ الٰہی ہے کہ ہر وہ وعدہ لکھا ہوا ہے اسے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے اسی کے پاس اصل کتاب لوہ محفوظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کو دعا ہی روک اور بدل سکتی ہے اور نیکی عمر میں اضافہ کرتی ہے توبہ ایک ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے دعا ایک ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتا ہے ضمیر ایک ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی بات اور حق کی راہ دکھاتا ہے بشرتے کہ آپ کا ضمیر مرا ہوا نہ ہو دعا کرتے رہیں اپنے لئے بھی اور اپنوں کے لئے بھی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو دشمنوں کو بھی دعائیں دی تھی اس لئے دعا کا دامن کبھی نہ چھوڑیں کیا پتہ کون سی گڑی قبولیت کی ہو اور اللہ کسی کی دعاوں کو رد نہیں کرتا ان کو سنبال کے رکھ لیتا ہے اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی آپ بار بار دعا کر رہے ہو وہ سنی نہیں جا رہی تو آخرت میں وہ نا قبول ہونے والی دعایں جب آپ کے سامنے جزا اور نیکی کے طور پر پیش کی جائیں گی تو آپ حسرت کرو گے کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی اور وہ ساری دعایں میرے سامنے نیکیوں کی صورت میں موجود ہوتی ہیں اگر اللہ دعاوں کو قبول نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سن نہیں رہا بلکہ وہ آپ کی دعاوں کو سبار رہے اور وہ آخرت میں آپ کے سامنے نیکیوں کی صورت میں پیش کی جائیں گی اس لئے دعایں کرتے رہیں اور کبھی بھی اس زندگی کے سفر میں نا امید نہ ہو اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر و اللہ حافظ